جہاں رسپونسیبیلٹی ہمارے سیاستدان نہیں محسوس کر رہے ماہاں محولیاتی رسپونسیبیلٹی میکسیکو کی سفیر محسوس کر رہی ہے جو کہ میکسیکو کی سفیر انڈیا میں ہیں ملما پریہ آٹو رکشے کو اپنی افیشل سواری بنائے بیٹھی ہیں اور اس کے اوپر ان کے ملک کا میکسیکو کا جھنڈا بھی ہے ساتھی ساتھ اس کے اوپر سفارتی نمبر پلیٹ بھی ہے کہتی ہیں انوارمنٹ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات کہیں بھی ہو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ایک خاتون سفارتکار ہے خاتون سفارتکار اپنے پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہے اور جو سفیر ہوتا ہے اس کی گھاڑی اس کا لباس اس کی رہشگاہ یہ شہانہ ہوتے ہیں ان کے پاس فنڈز کی کبھی نہیں ہوتی لیکن اس خاتون نے ایک رکشہ لیا اسے ری موڈل کیا اور اس کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں دلی کی سڑکوں پر پھرنے کے لیے سرکاری کاموں پہ بھی رکشے پہ جاتی ہیں پرائیوٹ کاموں پہ رکشے میں جاتی ہیں اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں ایک تو میں وقت پہ اپنی میٹنگز میں پہنچ جاتی ہوں یہ نقل حرکت کا یہ بہتر ذریعہ ہے دوسرا وہ کہتی ہیں کہ میں محول کو علودگی سے بچانا چاہتی ہوں چھوٹا رکشہ جو ہے اس کے ساتھ علودگی نہیں پھیلتی اور یہ بہتر ہوتا ہے گاڑی کے مقابلے میں پاکستان کے اندر آپ اندازہ کریں کہ اگر اس طرح کی روایت پڑھ جائے کہ رکشے پہ لوگ جائیں جاتی عمرہ سے شواج شیف صاحب رکشے پہ آ رہے ہیں رانہ مشہود صاحب رکشے پہ پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں ہمارے ہاں تو لوگ جہازوں سے گاڑیوں یعنی اپوزیشن کے لوگ بھی اس لیے پارٹیاں ان لوگوں کو پیفر کرتی ہیں کہ ان کے بعد جہاز ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے وہ اس کو ایم این اے کا ٹکٹ ملے کے زیادہ چانس سے جائے انہیں تو انسانوں کا فکر نہیں ہے لمبی لمبی گاڑیاں وہ بھی بمپ روف کوئی بولیٹ روف کوئی کچھ اور ہمارے جو اپنے سفیر ہیں پاکستان تربائے جو پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں وہ کبھی بیٹھیں گے چھوٹی گاڑی میں وہ تو چاہتے ہیں کہ لیومیزین ٹائپ بڑی گاڑی ہو اور جناب وہ تمام پرکسنل پرولیجز وہ چھوڑنے ہو اگر ٹیکسی میں سفر انگلینڈ میں کرتا ہے پاکستان میں آگے کچھ ہو جاتا ہے ہم ایم بیسٹرز کی بات کر رہے ہیں ہم دپرومیٹک لوگوں کی بات کر رہے ہیں اب اسلام آباد میں کیا جو میکسکو کے میکسکو کے میرا خیال ہے مجھے ایم شور مشن یہاں پہ ہے اسلام آباد میں ان کا کیا ان کے جو میسٹرز ہیں وہ یہ کام کریں گے نہیں اس لئے بھی کریں گے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں پاکستان میں اور نہ گورنٹ اور پاکستان اجادت دے گی انڈیا میں بیسے تو خواتین انڈیا میں کوئی سیف نہیں ہے لیکن انٹرسلی آپ کی بات صحیح ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی ایشو ہے تو بارلہ اگر انڈین گورنٹ کو اجادت دیئے تو وہ علاہ دہ بات ہے اب دیکھیں نا وہ انہوں نے رکشے کو پر اپنا میکسکا کو فلاگ بھی لگایا ہوا ہے ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ بھی ہے تو ایک بڑی انہوں نے ایک یونیک بات تو کی ہے نیوکلیوز کی انڈوسمنٹ کر دی ہے اور کام سپورٹ کریں گے تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ ان کا سفیر وہاں پہ جو خاتون سفیر ہیں اچھا یہ جگہ انوارمنٹ کو ان کی سفیر سپورٹ کریں ہیں دوسری جگہ نیوکلیر سپلائر گروپ ہے وہ بھی تو انوارمنٹ کے لیے خراب ہے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا میں کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اسے اس رہنا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کرنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے اتنے غیر ترقیاتی اخراجات پہ اتنے زیادہ وسائل ضائع کیے جاتے ہیں یہ جو ٹرانسپورٹ کی فیسیلٹی ہے یہ پبلک سیکٹر کے اندر یہ جو ہمارے دفاتر ہیں ان کے اندر ایک ایک سیکٹری کے پاس ہم نے پانچ پانچ گاڑیاں دیکھی ہر پراجیکٹ کی الگ گاڑی ہونی چاہیے فیملی کے لیے لگونی چاہیے اس سلسلے کو روکنا چاہیے سادگی کو اختیار کرنا چاہیے اور اگر کوئی اچھی مثال ہے اور میرا خیال ہے آپ کے زندگی میں شباز شریف صاحب ایک مرتبہ ٹیکسی میں بیٹھے وہ بھی یہ لندن والی تصویر ہے یہ بھی بڑی یونیک تصویر ہے اس کو ہم نے پریزرف کرتا ہے میٹرو باس چب اناگریٹ ہوئی تھی تو اس میں وہ چلے تک ان تباہم چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے یہاں تو وی آئی پی کلچھری بہت ہے رکچر میں بیٹھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو